اسلام علیکم دوستو میں آپ کا ہوسٹ چودری محمد عسان اللہ ایڈمن پیجن گیلری جی دوستو ماشاءاللہ آج بھی سرپی ہے اور ہم نے اپنے پرندے باہر نکالے ہیں کبوتروں کو دانا دی ہے ابھی ان کو پانی نہیں دیا اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لاسٹ ویڈیو جو لگائی تھی اس میں دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ کے کبوتر ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں بہت تو ان کو آپ دکیا دے رہے ہیں ایسا کونسا فارمول ہے کہ آپ کے پرندے ایکٹیو رہتی ہیں جی دوستو صرف دس روپے میں آپ ان کبوتروں کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں بجائے کہ مہنگی مہنگی دوائیاں لیں اس سب سے چھٹکارہ ہوگا صرف دس روپے کی پروڈکٹ ہے جو ہم دوستوں کو بتائیں گے اور اگر آپ پرابر ہمارے بتائی ہوئے طریقے پر کبوتروں کو وہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پرندے بھی سردیوں میں اس طرح ایکٹیو رہیں گے یہ چیک کر لیں آپ ماشاءاللہ پرندے ہمارے دانا بھی کھا رہے ہیں تو ان کے لیے ہم ابھی پانی بنانے لگے ہیں یہ جناب دس روپے کا آپ کو مل جائے گا جشاندہ کوئی بھی کمپنی کا کوئی بھی برینڈ آپ لے سکتے ہیں جہور جشاندہ جو کہ ہم سردیوں میں انسان بھی جون سے ہیں وہ اس کا استعمال کرتی ہیں کعوہ بنا کے نزلز کام جب لگا ہو تو جشاندہ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ حازمہ بھی درست کرتا ہے بدعزمی کو ختم کرتا ہے پرندوں میں اگر دانا حضم نہ ہو رہا ہو اس کو ختم کرتا ہے بخار کی علامات ہوں تب بھی آپ جشاندہ دیں کبوتروں کو جب سردی ہوتی ہے اس میں زیادہ تر جونس ہے وہ یہ بخار کا جو صورتحال ہے وہ زیادہ بنی رہتی ہے اس لحاظ سے کبوتروں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ان کا حازمہ درست رے ان کو گر سردیوں میں بھی ان کا ٹیمپریچر اندر کا جونس ہے وہ نارمل رے کسی طرح کی اندر ان کی بدعزمی نہ ہو تو اس کے لیے جناب یہ آپ دس روپے کا جشاندہ لے کر آئیں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لٹر پانی میں ایک ساشے آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے کبوتر تھوڑے ہیں اور ایک لٹر پانی پیتے ہیں وہ تو آپ نے یہ جو ساشے ہے دس روپے کا یہ ملتا ہے تو یہ آپ نے جناب ایک لٹر پانی میں مکس کرنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے پانی کو نیم گرم جس کو اگر ہم پنجابی میں کہیں کوسا کر لینے آپ نے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اس کو حل کرنا ہے پانی کے اندر اچھی طرح حل کر کے جیسے ہم اپنے لیے کعوہ بناتے ہیں اسی طرح ان کے لیے بنا لینے ٹھیک ہے اور اگر پانی زیادہ گرم ہے تو اس میں تھوڑا سا نارمل پانی ڈال کے جو تازہ پانی ہے وہ ڈال کے جناب اس کو آپ اتنا نارمل کریں کہ کبوتر بھی پی لیں کیونکہ اگر یہ زیادہ دیر آپ رکھیں گے کبوتروں کے پاس تو یہ جب پانی تھنڈا ہوگا تو اس کی تحصیب بھی تھنڈی ہوتی جائے گی کوشش کریں کہ نیم گرم پانی ہی وہ آپ کبوتروں کے آگے رکھیں اور اس چیز کے تسلی کر لیں کہ سارے کبوتر پانی پی لیں اس کا بہترین طریقہ کا یہ ہے کہ یہ جیسے ہم نے ابھی دانہ ڈالا ہوا ہے کبوتر دانہ کھا رہے ہیں اور اکثر ابھی پانی بھی مانگ رہے ہوں گے کہ ہمیں اب پانی بھی ملے ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ سارے پرندے ایک دفعہ دانہ کھا لیں دس پندرہ منٹ ان کو ویٹ کرائیں گے اس کے بعد جناب ان کا وہ پانی آگے رکھیں گے میرے کیونکہ کبوتر زیادہ ہیں پانی زیادہ پیتے ہیں ہم ایک ہی کنالی میں ان کا پانی بنا رہے ہیں اس کنالی میں ہمارا پانی آجاتا ہے تقریباً ڈائی سے تین لٹر تو اس میں ہم تین ساشے ڈالیں گے ٹھیک ہے پرندے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ تیس روپے خرچہ ہو رہا ہے اور میرے خیال میں تیس روپے کی کوئی بھی میڈیسن نہیں ملتی کسی بھی ویٹرنری شاپ سے یا انسانوں والی جو میڈیسن آپ یوز کرتے ہیں تیس روپے کی میڈیسن نہیں ملے گی یہ ان کے لیے جو زیادہ کبوتر ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑے کبوتر ہیں تو ان میں آپ ایک لٹر پانی میں دس روپے میں آپ مکس کر کے کبوتروں کو آپ پلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو طریقہ کار ابھی پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھاتے ہیں اس کو پانی میں بھی حل کر کے اور کنالی میں ڈال کے کبوتروں کے آگے رکھیں گے کبوتروں کے لیے اتنا مزے کا یہ پانی بنتا ہے ذائقہ اتنا مزے کا ہوتا ہے کبوتروں کے لیے کہ ہر کبوتر دو دو دفعہ وہ پانی پیتا ہے اور پوٹ بھر کے پانی پیئے گا جس کی وجہ سے جناب ان کے جو میں نے پہلے آپ کو بتائیں ہیں سمٹم اگر ان کو بخار ہے ٹھن لگی ہوئی ہے حازمہ کا ان کا پرابلم ہے وہ ساری بیماریاں ان کی اللہ خیر کرے دور ہو جائیں گی دوستو یہ میں نے ساشے کھول لی ہے یہ اس کے اندر جونس ہے وہ پڑا ہو گا ہے جو شاندہ یہ ایک ساشے ہم نے کھول کے مکس کرنا ہے اس میں یہ ڈال لیا اور اب میں دوسرا جونس ہے اس کی انپیکنگ کروں گا یہ دیکھ لیں پانی ہمارا تقریباً تین لٹر ہی ہے تو اس میں یہ زیادہ بھی گرم کیا ہو گا ہے ہم نے تاکہ یہ کعوہ جونس ہے اس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ جو شاندہ جب مکس ہو جائے گا بڑی پیاری خوشبو ہے جی اس کی اگر آپ کو نزلاز کام ہے خانسی ہے بخار ہے اپنے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جو شاندہ جونس ہے اور خاص طور پر جو دمے والے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی بہت مفید چیز ہے یہ بنا کے شہد کا ایک چمت جونس ہے وہ اس میں مکس کر کے آپ پیئیں تو انشاءاللہ آپ کی جو دمے کی پرابلم ہے سانس کی جو پرابلم ہے اس کو بھی یہ کی کرتا ہے یہ دیکھیں بھی یہ ایسے بائٹی ہلا کے ہم اس کو مکس کر رہے ہیں اب سکرین میں آپ کو پانی گھومتا ہوا در آ رہا ہے یہ سمجھ لیں کہ ہم کبوتروں کی دعائی بنا رہے ہیں اور ان کی بہت مزہ دار دعائی بان رہی ہے جی دوستو اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لی ہے یہ چیک کر لیں براؤن کلر میں جاگ والا یہ پانی بنا ہے جیسے کہ شیرہ ہو ٹھیک ہے اور اگر میں اپنی فنگر اس میں داخل کر کے چیک کروں تو پانی نارمل ہے انگلی میری برداشت کر رہی ہے لیکن پھر بھی اس میں تھوڑا سا ہم جو سادہ پانیاں وہ مکس کریں گے نارمل تاکہ زیادہ گرم نہ ہو پانی یہ گرم پانی میں ہی زیادہ مزہد کا حل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب انشاءاللہ جو کبوتروں کو ہم دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کبوتر کتنے مزے سے اس کو پیئیں گے جی دوستو یہ ہماری مٹی کی کنالی ہے جو پانی ہم نے بنایا ہے وہ اس میں بلان رہی ہیں ٹھیک ہے یہ فل کر دیا ہم نے اس کو تھوڑا سا پانی ہم نے بچایا ہے کیونکہ ہمارے جو کبوتر ہیں ان کو دی ہم اس کا کوس کرواتی ہیں اور یہ اب آپ جک کیجئے گا ہمارے پرندے اس کو پیتے کیسے طرح میں تھوڑا سا دور ہو کے زوم کرتا ہوں یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ ہمارے ٹیڈی پیئر ہیں ان میں موسٹلی اور یہ کبوتر دیکھیں پانی پی کے کنالی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا دل ہے کہ ہم دوبارہ بھی پیئیں ٹھیک ہے اور یہ صرف دس روپے میں آپ اپنے کبوتروں کو اس طرح ایکٹیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کریں ان میں کوئی بھی بیمار نہیں ہے حالانکہ ہمارے بھی کبوتروں میں وائرس آیا تھا وائرس تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سے تو ہماری جان چھوٹ گی لیکن جو وائرس میں کبوتر آئے تھے ان کو لکوا ہوا تھا لکوا جولہ ان کی بھی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ لکوے جولے بالے بھی میڈیکل ہی طور پر اندر سے ٹھیک ہیں حازمہ ان کا ٹھیک ہے بالکل جیسے یہ ہماری پٹھی ہے یہ پانی پی رہی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی لکوے کا پرالوم تھا یہ لکھی پٹھی بہت اچھی مادی ہے یہ ابھی دستہ اس نے ساپ نہیں کیا یہ جناب صورتحالتی ہمارے کبوتروں کی یہ چیک کر لیں تھا پہ شاپے مار رہے ہیں دھند کا موسم ہے سردی بے شمار ہے ہاتھ میرے بھی تھنڈے یخ ہوئے پڑے ہیں لیکن ان کبوتروں کی آپ مستی چیک کر لیں کہ ان کو سردی کا کوئی ان کے اندر سسٹم نہیں ہے کہ جناب تھنڈ بھی پڑ رہی ہے تو یہ چیک کر لیں یہ اب سارے کبوتر پانی پیتے جائیں گے تو انشاءاللہ جب تسلی ہو جاتی ہے پھر نکسٹ کیج میں رکھ لیں گے اب یہ دیکھیں اگلے کیج والے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کنالی ہمارے تک کب آئے گا یہ چیک کریں یہ ان کو انشاءاللہ پانی پلاتے ہیں سارا ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور پریکٹیکل کر کے بھی ہمیں لازمی ٹیک کیجئے گا کہ واقعی ہی آپ کو جناب اس فرمولے سے اس طریقے سے کبوتر آپ کے ٹھیک ہومے ہیں اب یہ لال پری جناب مادی ہے جو پانی پی رہی ہے ساتھ ٹیڈی گولڈن نار ہے ماشاءاللہ یہ بھی پانی پی رہے ہیں پرندے تو ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں لیکن اتنے سارے کبوتروں کی ہیلتھ کا انتظام کرنا خیال کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے جگری والے بندے کا کام ہے میری پاس سے اتفاق کریں گے دوست کہ کبوتروں کے لیے لافٹ بنانے بھی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے کبوتر رکھنے بھی مشکل نہیں ہے ان کا دانے کا خرچہ بھی بندے کو کوئی پرابلم نہیں ہے میڈیسن بھی اگر کوئی بتاتا ہے دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار کی بھی بندہ لے لیتا ہے لیکن پرندے جب بیمار ہوتے ہیں اور وہ ان کو آرام نہ ہو رہا ہو کبوتر ٹھیک نہ ہو رہے ہو تو پھر مالک کو سکون نہیں ہوتا یہ شوک ہی ایسا ہے جی کہ اس شوک کی وجہ سے ہی جناب ہمیں بھی ذہنی دلی سکون ملتا ہے کسی طرح کی بھی ٹینشن ہو اللہ کا شکر ہے چھت پہ آتے ہیں پرندوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے دنیا کی جو ٹینشن ہی ہیں اس سے بندہ دور ہو جاتا ہے تو بس یہی جناب چھوٹا سا ایک فارمولا تھا جو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا انشاءاللہ باقی بھی طریقہ جونس ہے وہ بتایا جائے گا کہ ان کے لئے گرم پانی کیسے بنایا جاتا ہے وہ بھی دوستوں نے کمنٹ کیا تھا ایکچلی کمنٹ میں ہم جواب نہیں دیتے اس کا طریقہ کاریہ یہ ہوتا ہے کہ پراپر ویڈیو بنا لی جاتی ہے تاکہ باقی جو دوست باب ہیں ان کی بھی رہنمائی ہو جائے وہ بھی جناب ان کو فائدہ لے اس چیز سے گرم پانی کا طریقہ بھی بتائیں گے وائٹا سول کا بارے میں لوگ پوچھ رہے تھے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کتنا دینا چاہیے کیا چیز ہوتی ہے کچھ دوست کہہ رہے تھے یہ لیکوڑے میں ملتا ہے نہیں جناب یہ پاودر ہے پاودر میں آتا ہے یہ وائٹا سول بھی جو آپ کے خاص طور پر جوڑوں والے پرندے ہیں ان کے لئے بہترین چیز ہے میں ایک ہی ویڈیو میں میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ دوستوں کی رہنمائی کروں اور ہر اچھی چیز جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہمارا فرمولا یہ طریقہ کیسا لگائے اور اگر کوئی دوست پہلے یہ جو شاندہ یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی بتائے گا کہ جناب کیسی چیز ہے یہ واقعی ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ